السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے فرشتے بھی قرآن سننے آتے ہیں اب حدیث سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت اسعید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے گھوڑا پاس بندہ ہوا تھا وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے قرآن پڑھنا بن کر دیا آسمان کی طرف دیکھا تو بہت سے چراغ معلوم ہوئے جو نیچے سے اوپر کو جا رہے تھے صبح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے تیرا قرآن سننے آ رہے تھے اگر تو پڑھے جاتا تو عجیب و غریب چیزیں دیکھتا یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے تھوڑی تھی تشریف سن لیجئے کبھی کبھی اللہ تعالی دکھا دیتا ہے فرشتے آئے ہیں کبھی کبھی آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کرو گے خوشبو آئے گی کبھی آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کرو گے تو دل کی عجیب کیفیت ہوگی سمجھ لو کہ یہ قرآن تمہارا پڑھنا قبول ہو رہا ہے اس لئے قرآن شریف آدمی بہت توجہ سے پڑے دھیان سے پڑے اللہ سن رہا ہے اس دھیان سے پڑے فرشتے سن رہے ہیں اس دھیان سے پڑے تو پڑھنے میں مزہ آوے گا انشاءاللہ اور ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے ہمارا ریاض القرآن ترجمہ آ گیا ہے الحمدللہ سات سطری میں بھی ہے پندرہ سطری میں بھی ہے تیرہ سطری میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے گجراتی میں کام چل رہا ہے الحمدللہ انگریزی میں کام چل رہا ہے برمی زبان میں چھپ گیا الحمدللہ بیگلور زبان میں تقریباً تیار ہے اور ساری چیزیں جو تیار ہو رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھتے رہا کیجئے بھلے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں بس ایک آیت کا وہ تو کوئی دیر لگتی نہیں ہے تو آپ کو بہت جی لگے گا اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا دے اب میرے ساتھ پڑھئے اے اللہ قرآن تیرا دسترخان ہے تیرے دسترخان سے فائدہ اٹھانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے قرآن سے ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کو جوڑ دے اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے آمین اب جو ہے عربی کو جملوی پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ان اثبات کو پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے آمین آمین و آخر موسیقا اے الہمدللہ رب العالمین موسیقی